یہاں اموری انتظامیہ میں سے پہلے قصاص کا ذکر ہے قصاص کے اندر افراد اور تفرید تھی یہود قتل کا سزا صرف قتل سمجھتے تھے کوئی معافی نہیں دیتے تھے عیسائیوں کے اندر صرف معافی تھی قصاص کا کوئی تصور نہیں تھا عرب مشرقین وغیرہ جو ہیں اس میں معافی بھی تھی قصاص بھی تھا مگر اس میں کمی زیادتی کرتے تھے مثال کے طور پر اگر مقتول کسی بڑے خاندان کا ہوتا تو پھر قاتل کے کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا ایک آدمی کے بدلے میں دو تین چار آدمیوں کو قتل کیا جاتا تھا اور وہ اپنے آپ کو کئی آدمیوں کے مماثل سمجھتے تھے اسی طرح بڑے لوگوں کا جب زخم سرزد ہو جاتا تھا تو اس کو بھی کئی گناہ زیادہ پیسے اصول کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے اندر کسی عورت کے بدلے میں مرد کو بھی قتل کیا جاتا تھا اور اگر بعض قبیلوں کے غلام کو قتل کیا جاتا تو وہ قاتل قبیلے کے غلام کی جگہ اس کے آزاد کو قتل کرتے تھے اور ایک کے بدلے کئی کئی قتل کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان چیزوں کی اصلاف فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ علیکم لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر الکساسو برابری کساس کساس کہا جاتا ہے اصل میں کسی کے پیچھے پیچھے جانے کے مثال کے طور پر ایک آدمی آگے جاتا ہے اور دوسرا اس کی تفتیش میں لگ جاتا ہے تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ لوگ قاتل کا پیچھا کرے یہاں تک پیچھا کرے کہ اس کو پکڑ لے اور اس سے برابری بھی مراد ہے یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتبہ علیکم لازم کیا گیا ہے تمہاری اوپر الکساسو کساس کا نافذ کرنا فی القتلا مقتول شدہ لوگوں کی بارے میں جو لوگ قتل کیے جائیں ان کے بدلے میں کساس تمہاری اوپر لازم ہے بدلہ لینا برابری کرنا قاتل کے پیچھے پڑ کر کے اس کو پکڑ لینا اور اس کو کیفرے تک کردار تک پہنچانا مگر یہ کام ہوگا حکومت وقت کا الحر بالحر آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کو قتل کے ساس کیا جائے گا بالحر آزاد کے بدلے میں والعبد اور غلام کو قتل کیا جائے گا کساس کیا جائے گا بالعبد غلام کے بدلے میں والعنسا بالعنسا اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یعنی جس نے قتل کیا ہے وہی قتل ہوگا موسیقی